آخر کیوں UPSC کے چیئرمن نے آئی ایس پوجہ کھیڑ کر کے ویواد کے بیچ اچانک سے استیفہ دے دیا؟ سچائی آئی سامنے دوستوں بچپن میں اگربتی بیچ کر گھر چلایا سب سے کم عمر میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے اور ایک سال پہلے UPSC کے ادھیاکش بننے والے منوج سونی نے اپنے پد سے استیفہ دے دیا ہے منوج سونی پردھان منتری نریندر موڈی کے قریبی بھی مانے جاتے ہیں تو آخر ایسا کیا ہوا کہ انہیں اپنا کاریکال ختم ہونے سے پانچ سال پہلے ہی استیفہ دینا پڑا؟ کیا UPSC پر لگاتار لگ رہے آروپ اس کی وجہ ہو سکتے ہیں؟ کیا اس استیفے کی وجہ پوجہ کھیڑ کر ویواد ہے؟ سب کچھ سلسلے وار طریقے سے سمجھتے ہیں سولہ مئی دو ہزار تئیس کو منوج سونی نے UPSC کے ادھیاکش کے روپ میں شپت لی ادھیاکش کا کاریکال چھ سال کا ہوتا ہے لیکن منوج نے ایک سال دو مہینے بعد ہی استیفہ دے دیا یعنی اپنا کاریکال ختم ہونے سے پانچ سال پہلے ہی استیفے کے بعد منوج کو لے کر تمام باتیں ہوئیں دراصل منوج کے کاریکال کے دوران ہی آئی ایس ٹرینی پوجہ کھیڑ کر آئی ایس ابھیشیک سنگھ سمیت کئی آئی ایس ویوادوں میں رہے اسے لے کر UPSC پر بھی تمام سوال اٹھائے گئے کانگریس لیڈر اور راج سبحہ سانسد جے رام رمیش نے کہا کہ منوج کو UPSC سے جڑے ویوادوں کے بیچ پد سے ہٹایا گیا ہے لیکن آج تک کی ریپورٹ کے مطابق منوج نے نجی کارنوں کا حوالہ دیتے ہوئے استیفہ دیا ہے منوج کا کہنا ہے کہ استیفے کے بعد وہ ساماجک اور دھارمک کاموں پر دھیان دیں گے انہوں نے چودہ دن پہلے ہی اپنا استیفہ کارمک ویبھاگ یعنی ڈیو پیٹی کو بھیجا تھا حالانکہ ان کا استیفہ ابھی سویکار نہیں ہوا ہے یہ تو تھی ان کے استیفے کی بات اب جانتے ہیں کہ منوج سونی کون ہے آخر وہ اکثر چرچہ میں کیوں بنے رہتے ہیں سپنوں کی نگری ممبئی کی سڑکوں پر کپڑے بیچنے والے ایک پھیری والے بھولیشور کے گھر میں منوج کا جنم ہوا منوج پانچوی کلاس میں تھے تب ان کے پتا کا ندھن ہو گیا نیوز لانڈری کی ریپورٹ کے مطابق اس حادثے کے بعد منوج کے گھر کا خرچ چلانے کے لیے اب کوئی نہیں بچا تھا اس لیے کم عمر میں ہی انہوں نے گھر اور اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھانے کے لیے ممبئی کی چول میں اگربتی بیچنا شروع کر دیا جیسے تیسے پیسے کما کر گیارویں تک کی پڑھائی کی لیکن بارہویں میں فیل ہو گئے انہوں نے آگے کی پڑھائی آرٹس سے کرنے کا نرنے لیا منوج کے پتا ایک سنگٹھن انپم مشن کے سدسے تھے اس سنگٹھن نے منوج کی پڑھائی میں سپورٹ کیا منوج کی راجنیتی میں بھی بہت دلچسپی تھی اس لیے سال 1991 میں سردار پٹیل یونیورسٹی میں راجنیتی ویجیان پڑھانا بھی شروع کر دیا اور اسی بیچ انہوں نے اپنی ڈاکٹر ایٹ کی پڑھائی بھی پوری کی ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2005 میں منوج سونی کو وڑودرہ کے پرسدھ MS وشو ودیالے کا کلپتی بنایا گیا اس وقت ان کی عمر محض 40 ورش تھی اور وہ دیش کے سب سے یوہ کلپتی بنے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کلپتی رہتے وقت منوج نیتاؤں کے کافی قریبی تھے یہ بھی کہا گیا کہ منوج کے رہتے RSS اور BJP سے جڑے کئی لوگوں کا یونیورسٹی کے فیصلوں میں دخل تھا سال 2005 سے 2008 تک وڑودرہ کی یونیورسٹی اور سال 2009 سے 2015 تک ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑکر یونیورسٹی میں وائس چانسلر رہنے کے بعد سال 2017 میں منوج UPSSE میں میمبر کے طور پر جڑے منوج سونی پردھان منطری ناریندر موڈی کے بھی قریبی مانے جاتے ہیں سونی سوامی نارائن سمپردائے نام کے ایک سنگٹھن سے جڑے ہوئے ہیں سنگٹھن کے پرمک سوامی مہاراج سے پی ایم موڈی کا خاص جڑاو تھا اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے ندھن کے بعد پردھان منطری موڈی گجرات چلے گئے تھے موڈی کا سنگٹھن سے جڑاو بھی ان کی اور منوج کی قریبی کی ایک وجہ مانی جاتی ہے منوج سونی کو جب UPSSE کا ادھیاکش بنایا گیا تب بھی ان کے BJP سے قریبیوں پر سوال اٹھے اس وقت ایک IAS ادھکاری جتن یادو نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ایک سمارٹ امیدوار نہ کیول ساکشاتکار کے لیے اچھی تیاری کرتا ہے بلکہ UPSSE کے ادھیاکش اور ساکشاتکار بورڈ کے پرمک سدسیوں کی پرشت بھومی جاننے کی بھی کوشش کرتا ہے اس کے بعد جتن نے کچھ نام لکھے جس میں پہلا نام منوج سونی کا تھا لیکن اب منوج سونی نے اپنے پد سے استیفہ دے دیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کا استیفہ سویکار کیا جاتا ہے یا نہیں اور ان کے استیفے کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے اس پوری خبر پر آپ کی جو بھی رائے ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے شکریہ